ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل شادہ گرافکس میں تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں ورسپ کے کچھ خاص فیچرز کے بارے میں یہ سبھی فیچرز آپ کے ڈیلی روٹین میں بہت زیادہ کام آنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ فیچرز کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو لیکن جب آپ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں گے تو ان میں سے بہت سارے فیچرز آپ کو نئے دیکھنے کو مل جائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طریقے کے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسی وارسپ ٹرک کی جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اگر آپ کسی کو کوئی میسی جیسا بھیجنا چاہتے ہیں ایک کی سامنے والا بندہ اس کو صرف ایک ہی بار دیکھیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو وہ ایمائے سیلیٹ کر لینا ہے جیسے فور ایگزامپل میں نے یہ ایمائے سیلیٹ کر لیا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد سینڈ کرنے سے پہلے جیسٹ آپ کو یہاں پر ایک اپشن مل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ون لکھا ہوا ہے آپ کو اس پر سمپلی کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں فوٹو سیٹ ٹو ویو ونز یعنی کہ آپ کا جو یہ فوٹو ہے یہ ویو ونز پہ سیٹ ہو چکا ہے جب بھی آپ اس کو سینڈ کریں گے تو آپ کا فرینڈز اسے ایک بار ہی دیکھ سکے گا تو اس فیچر کا یوز کر کے آپ کسی پرسنل میسج کو صرف ایک بار کے لئے کسی کو بھیس سکتے ہیں اب فرینڈز بات کرتے ہیں سیکنڈ ٹرک کی اس ٹرک کے بارے میں شاید ہی بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا لیکن جو نہیں جانتے ان کو میں بتا دیتا ہوں جب بھی آپ کو کسی میسج کا ریپلائی کرنا ہوتا ہے تو آپ اسے اس طریقے سے سلیٹ کرتے ہو پھر اس کے بعد یہاں پر ریپلائی پر کلک کرتے ہو تب جائے کے اس کا ریپلائی کرتے ہو لیکن آپ میسج پر سمپلی رائٹ سوائپ کروگے اور آپ کا اٹومیٹیکلی ریپلائی میسج ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی سے کسی بھی میسج کا ریپلائی کر سکتے ہیں اب اگلا ورسپ فیچر جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سبھی کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں کسی ایسے انسان کے ساتھ ورسپ پر چیٹ کرنی پڑتی ہے یا اس کو کوئی میسج سینڈ کرنا ہوتا ہے جس کا نمبر ہمارے فون میں ایڈ نہیں ہوتا ہے لیکن ہم اس کا نمبر ایڈ کیے بھی نہ ہی اس سے چیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کیسے کریں گے اس کے لئے آپ کو آ جانا ہے اپنے موبائل کے نوٹس اپلیکشن میں یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے نیو نوٹس پر اب یہاں پر آپ ٹائپ کریں گے wa.me slash اس کے بعد آپ اپنا کنٹری کوڈ ڈالیں گے جسے انڈیا کا کنٹری کوڈ پلس 91 ہے تو ہمیں بھی یہاں پر پلس ایڈ نہیں کرنا ہے آپ ڈائیکٹ 91 ڈالیں گے پھر یہاں پر آپ کو اس پرسن کا نمبر ٹائپ کرنا ہے جس سے آپ چیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں رائٹ پر کلک کر کے نوٹس کو سیو کر لینا ہے نوٹس سیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لنک جنریٹ ہو جائے گا جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو اس کو اپن کرنا ہے اپنے وارس اپ میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بینا نمبر ایڈ ہوئے ہی یہاں پر چیٹ اپن ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی سے کسی کا بھی نمبر ایڈ کیے بینا ہی اس سے وارس اپ پر شیئر کر سکتے ہیں تو یہ فیچر آپ کے لئے بہت زیادہ کام آنے والا ہے اگر آپ کو یہ فیچر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی طریقے کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اب بات کرتے ہیں اگلے فیچر کی کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہی میسیج بہت سارے لوگوں کو سینڈ کرنا ہوتا ہے تو اسے آپ کچھ اس طریقے سے فور وڈ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ پانچ میکسیمم لوگوں تک ہی یہ میسیج سینڈ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں you can only share with up to five chats یعنی کہ آپ ایک میسیج کو کسی بھی میسیج کو پانچ لوگوں تک ہی سینڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو میں ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں جس کا یوز کر کے آپ ایک ہی میسیج کو صرف ایک بار سینڈ کریں گے اور وہ جتنے بھی لوگوں کو آپ چاہیں وہ ایک ہی دفعہ میں سینڈ ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے three dots پر یہاں پر آپ کو ایک option مل جائے گا new broadcast آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اس list میں سے وہ سب بھی پر سینڈ کر لینے ہیں جن کو آپ ایک ہی بار میں الگ الگ میسیج سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں بہت سارے پر سینڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد کلک کرنا ہے آپ کو right پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں add recipients میں نے یہاں پر select کیے ہیں اب یہاں پر میں اگر کوئی بھی ایک میسیج سینڈ کروں گا تو وہ سب بھی لوگوں تک پہنچ جائے گا جن کو میں نے یہاں پر add کیا ہے تو اس feature کا یوز کر کے آپ بہت زیادہ اپنا time بھی بچا سکتے ہیں اور آپ کے بہت زیادہ کام بھی آئے گا کافی بار friends آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو voice message send کیا ہے اور آپ کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں لیکن آپ silently اس message کو سننا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے mobile کی volume کم کرتے ہیں اور اسے اپنے کان کے پاس لگا کر سنتے ہیں لیکن friends اس کے لئے وارسپ میں ایک feature دیا ہوا ہے جب بھی آپ کسی voice recording کو play کروگے تو play کرتے کے ساتھ ہی آپ کو اپنے mobile کو کان کے پاس اس طریقے سے لے جانا ہے جس طریقے سے ہم اپنے phone پر بات کرتے ہیں ایسا کرنے سے ہو زیادہ کام آنے والا ہے تو آپ اسے بھی آگے سے use کیا کریں جب بھی آپ کو کسی کو voice recording send کرنی ہوتی ہے تو آپ کو اس مائک کو hold کر کے رکھنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کو hold کر کے نہیں رکھنا پڑے تو آپ کو اسے اوپر کوئی اس طریقے سے slide کرنا ہے اور یہ یہاں پر لوگ ہو جائے گا اس کے بعد آپ جو بھی voice record کریں گے وہ یہاں پر simply record ہو جائے گی وہ بھی بینہ hold کیے اب بات کرتے ہیں friends اگلے feature کی کافی بار friends ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے کوئی خاص message send کیا جس کو آپ بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کوئی number ہو گیا یا کوئی important message ہو گیا اس کو دیکھنے کیلئے آپ کو اس کی پوری چیٹ میں ڈھونڈنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر آپ ایک feature کا use کر کے اپنے کسی بھی خاص message کو دوسری جگہ پر save کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنے اس message کو select کرنا ہے اور یہاں پر start والے option پر click کرنا ہے click کرتے ہی آپ کا یہ message ایک الگ جگہ پر جا کر save ہو جائے گا اس کو دیکھنے کے لئے آپ کو یہاں پر three dots پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک option مل جائے گا start messages آپ کو اس پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ وہ سبھی message دیکھ سکتے ہیں جن کو آپ نے start کیا ہے اس feature کے لئے بہت زیادہ important ہیں اور سبھی آپ کے daily routine میں بہت زیادہ کام آنے والے ہیں تو guys ابھی تک آپ نے ویڈیو کو like نہیں کیا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو like کریں زیادہ سے زیادہ اپنے friends کے ساتھ share کریں تاکہ اور لوگ بھی what's up کے کچھ خاص features کے وارے میں جان سکیں اور اسی طریقے کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں friends next ویڈیو میں تب تک کے لئے take care